موسیقی چیئرمن پی ایس پی اور امیدوار برائے این اے ٹو فورٹی نائن سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ بدنوان حکمرانوں نے عوام کی آنکھوں میں دھول چھوکنے کے لیے یہاں ترقیاتی کام کا آغاز کر دیا سوال یہ ہے کہ یہ کام پہلے بھی کیے جا سکتے تھے تین تین دفعہ وزیراعظم رہنے والوں تم یہاں سے تمہیں لوگوں نے ووٹ دیا تھا کبھی تم نے وزیراعظم بنے ہوئے کبھی یہ دفعہ کوشش کی آج یہ الیکشن کیمپین چلا رہے ہو کبھی تم نے کوشش کی کہ یہاں کے عام دنوں میں آ کر یہاں کے لوگوں کے تکوں کے حال بھی معلوم کرے آج پی ایس پی کے پی ایس پی کے لوگوں کی طرف رجحان کی وجہ سے کیسے دھڑا دھڑ سڑکے بن رہی ہیں کیسے پانی کی لائن ڈل لئی ہے ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے باغ اس کا مطلب ہے تم پہلے بھی یہ کام کر سکتے تھے بیغیر تو تم یہ پہلے بھی یہ کام کر سکتے تھے پہلے بھی یہ کام کر سکتے تھے اگر آج لوگوں کو بے اقوب بنانے کے لیے راتی رات سڑک بن سکتی ہے تو پندرہ سال سے کیوں نہیں بنے پندرہ سال سے کیوں نہیں بنی تم یہ سڑکیں بنا کر اپنی اپنی ایف آئی آر خود کٹوا رہے ہو تم یہ سڑکیں بنوا کر اپنے بے ایمان ہونے پر مہر خود لگا رہے ہو اپنے بے ایمان ہونے پر مہر خود لگا رہے ہو انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ لسانی سیاست کر کے ہمیں شکست کے تانے دینے وارے آج خود بندگلی میں داخل ہو گئے ہیں پہ سیاست آج کون کرے گا پختونوں پہ سیاست آج کون کرے گا مہاجروں پہ سیاست سب ایک جگہ ہیں سب کو پانی چاہیے سب کے بچوں کو دوا چاہیے سب کو بجلی چاہیے اس بلدیا ٹاؤن میں پہلی دفعہ چالیس چالیس سالوں سے لوگ اس علاقے میں رہ رہے ہیں میرے ساتھ پہلی دفعہ مہاجر پختونوں کے علاقوں میں گیا ہے چالیس سالوں میں میرے دفعہ میرے ساتھ پہلی دفعہ پختون مہاجروں کے علاقوں میں گیا ہے ایک پی ایس پی کے علاوہ ساری پارٹیوں نے ایک ایک مہینے کی کیمپین چلا کر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا الیکشن ملتوی کرو الیکشن ملتوی کرو ہم آر جائیں گے اس سے پہلے کرونا نہیں تھا اس الیکشن میں لوگوں کا مور دیکھ کر کرونا آگیا کرونا بار ایسا آگیا سید مصفیٰ کمال نے کہا کہ میں نے بلدیا ٹاؤن کو ایسا نہیں چھوڑا تھا ساٹھ لاکھ گیلن پانی کی لائن ڈال کر ہر گھر تک پانی پہنچایا آج اس جب میں آیا ہوں میں گیارہ سال پہلے اس بلدیا ٹاؤن کو اتنا برا چھوڑ کر نہیں گیا تھا میں نے درجوں نوراتیں اس بلدیا ٹاؤن میں گزاری ہیں بلدیا ٹاؤن کے لوگوں جب میں یہاں پر بلدیا ٹاؤن کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیریک پانی کی لائن ساٹھ لاکھ گیلن پانی وہ ہب ریزر وائر چالیس کلومیٹر دور سے میں ہب ریزر وائر پہ پانی لے کر آیا نورتن پائی پاسٹ کو چیفتے ہوئے یہاں کے یوزی نازم یہاں کے لوگوں کو انٹرنل کنیکشن لگانے کے پیسے دیئے کہ تم انٹرنل کام کرو میں بلک پہ پانی لے کر آتا ہوں اس وقت دوہ دار آٹھ نو دس میں بلدیا ٹاؤن کی آبادی پورے این اے ٹو فورٹی نائن تیس سالہ پانی کی ضروریات کے لیے وہ پانی کافی تھا میں نے پوچھا ذمہ داروں سے کہ بھائی وہ جو ہم پانی کی لائن لے کر آئے تھے کہا گیا پانی وہ کہاں لائن ساٹھ لاکھ گیلن پانی اس میں ایک سوئی کے برابر بھی کوئی کنیکشن کہیں اور نہیں ہونا تھا کدھر گیا پانی پتا چلا سر آپ کے جانے کے بعد اس پانی کی لائن میں جہاں سے ایک کترہ پانی کہیں اور نہیں جانا تھا اس پہ ایٹھ سو اٹھٹر ان لیگل کریکشن ہوا ہے پانی کہاں سے آئے گا اس پانی کی لائن پر پچیس ہائی ڈرینڈ بنایا ہے پچیس ہائی ڈرینڈ پانی کہاں سے آئے گا ہائی ڈرینڈ پتا کرو تو پتا چلا نہیں بھائی ہمیں چوروں نے نہیں لوتا جن کو ہم نے اپنے وقتوں سے اپنے گلیوں کا چوکیدار مصطفیٰ کمال نے کہا کہ میرے پاس پورا شہر تھا لیکن میرا کوئی ہائی ڈرینڈ شادی ہال نہیں ہے مصطفیٰ کمال کے پاس پورا شہر ہے شہر تھا میرے ہائی ڈرینڈ کیوں نہیں چلے شہر میں میرے شادی ہال کیوں نہیں چلے تم بدکردار لوگ ہو تم بدبخت لوگ ہو تمہیں اسے لیے اپنی پاٹی چاہیے میں آج بھی تم سے وعدہ نہیں کرتا میں نے کل بھی وعدہ نہیں کیا تھا میں نے کر کے دکھایا مجھے یہ پتا ہے ایک دفعہ میرا رب مجھے یہاں سے مجھے یہاں سے ذمہ داری دے گا اگر میرے رب کی رضا ہوئی اس نے تمہارے دلوں میں باٹ ڈال دی پھر یہاں پر ووٹ دینے والے کو اپنے ووٹ دے کر اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے مصطفیٰ کمال اس بلدیا ڈاؤن کی کسی گلی میں اپنی رات کو قربان کر کے تمہاری صبح کو بہتر کر رہا ہوگا